ہم نے کوئی کرزہ نہیں لیا ہم نے اس ملک کی موٹر ویس جو ہیں وہ گریبی رکھ دی کشمیر ہمارا ہے پاکستان جو ان کے خلاف ہوا تھا نا انڈیا کا ساتھ دی رہا تھا اس وقت جب ملک غلام ہیں تو یہ ملک میں پیورے رہے ہیں اپنے ملکوں نے اجازہ لے جاتے ہیں پاکستانیوں کے نا ایک سوچ نہیں ہے نا ان کا گول ہے نا یونٹی ہے نا ان کی سوچ ہے نا ان کا گول ہے وہ اپنا ہندو مذہب ہے نا ان کا ان کے اندر کچھ ایمان ہے دوستہ چودہ اگست ہے اور پاکستان آج اپنا انڈیپینڈنس ڈے منا رہا ہے لیکن آج سے پہلے تک جو آسانی سے سارے پاکستانی ملکر انڈیپینڈنس ڈے مناتے تھے لیکن آج بات الگ ہے آج کچھ پاکستانیوں کے کہنا ہے کہ آج کے دن تو پاکستان بنا تھا تو ہمیں انڈیپینڈنس ڈے نہیں ہم کو بڑے منانا چاہیے تو کچھ پاکستانی اپنے کائدے آج ہم اپنے جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کو گالی دیتے ہوئے نا جا رہا ہے اور بہت ساری ایسی چیز مطلب لوگ ہیں جو کہ انڈیا کی تاریف کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک طرف تالیوان ہے جو کہ ان کو اچھی طریقے سے تھوک بجھا رہا ہے دوسری طرف ایک اور نیو جے دوستہ اس کا جو آئی ایس آئی چیپ تھا اس کو آریسٹ کر لیا گیا ہے تو اتنا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے تو پاکستانیوں کے اوپینین تو جاننا بنتا ہی ہے اور ڈیپرنیٹلی دوستو جو اوپینین رہیں گے وہ تو کافی زیادہ انٹیٹیننگ اور بہت زیادہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو منو رنجن سے بھرپور ریکشن دیکھنے کو ملیں گے تو چلیے پاکستانی پبلک کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا کہنا ہے چودہ آگست کو لے کر اور کل پندرہ آگست ہے یعنی کہ انڈیا کا ڈیپرنس ڈے تو کیا کچھ کہنا ہے پاکستانیوں کو چلیے وڑھتے ہیں پاکستانی پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں پاکستانیوں کی نہیں ہے کھانا کھاتا سو جاتا ہے ہم اڑتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کوئی ہماری فیلنگ نہیں ہے کوئی ہماری سوچ نہیں ہمیں نہیں بتا ہم نے کل کیا کرنا ہے ایسا ہی ہے بڑی قداد میں اگر ہم بات کریں انڈیا کبھی سیٹ لائیڈ لانچ کر رہے ہیں انڈیا کبھی میشن مون کبھی میشن سن کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ آج بھی صرف ناروں کی ہاتھ تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں ساری وہ یہ دیکھیں نا کہ وہ اپنا ہندو مذہبنوں کا ان کے اندر کچھ ایمان ہے ان کا ایمان ہے جو اپنی ریایہ کا اپنی وہ جو ببلی کا خیال کرنے ہیں ہم مسلمان ہوگے ہم مسلمان ہوگے تھے اس چیز سے پیچھے ہیں انڈیا کے سوشل میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے ایون مین سی میڈیا پہ بھی اکثر کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو چودہ انگس والے دن انڈیپینڈنس جے کی بجائے برس ڈے منانا چاہیے کیونکہ ازاد تو پورا انڈیا ہوا تھا گوروں کی غلامی سے اس کے بعد پاکستان والے علیدہ ہوئے تھے ایسے ہی ہے دیفنیٹلی جو بھی ہے پاکستان علیدہ ہو گیا ہم صرف یہ ازاد تو سارے کٹھے ہوئے تھے نا ازاد سارے کٹھے ہوئے اپنا زیادہ پور جوش طریقے سے وہاں پہ منائیں گے سیلیبریٹ کریں گے ہاں خوشی ہوگی وہاں سیلیبریٹ زیادہ ہوگا یا تنگ دستی ہوگی وہاں سیلیبریٹ نہیں ہوگا بھائی وہ تو اپنا انہوں نے اپنا ایک سسٹم علاق ہے نا ہمارے جو مسلمان وہ بھی خوش ہیں وہ بھی خوش ہیں جو مسلمان ہے نا سوائے ہمارے بھائی کے علاوہ یعنی مگائی کے علاوہ مگائی کی وجہ سے وہ خوش ہیں انڈیا میں پانچ سو تئیس ارب ڈالر ہے ان کے ملک میں ہمارے پاس ہے تیرہ ارب ڈالر یہ ایک اتنا بڑا جو ڈیفرنس ہے وہ ہماری نا کشمیر ہمارا ہے وہ کشمیر ہمارا ہے لیکن ہم ان سے اگر پوچھیں کہ وہ واقعی ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم سے تو ہمارے اپنے کشمیر والے بھی تنگ ہیں جو اس کی انہوں نے کیا انڈیا کے ساتھ ہمارا پاکستان جو ان کے خلاف ہوا تھا نا انڈیا کا ساتھ دیرہا تھا اس وقت تو جب امریکہ افغانستان کے اوپر عملہ کر رہا تھا تو پاکستان ہے ان لوگوں کو ساتھ دیا ان کو اڈے دے رہا تھا سب سے پہلے تو آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے یہ غلام ملک ہے غلام ملک میں رہ جائے ہم دس طبا گئے تھے ازادی ہے ازادی ہے لیکن ہم ازادی نہیں مل سکتا ہے یہ ملہ غلام ہیں تو یہ مل میں کیوں رہ رہے ہیں اپنے ملک کیوں نہیں جا لے جاتے ہیں مطلب پاکستان نے صحیح کی اتھڑے دے گئے موڈی کو ہم لوگ جس طرح سمجھتے ہیں لیکن وہ وہاں پہ بہت اچھے کام کر رہا ہے ان کی جی ڈی پی دیکھیں آپ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور آگے ہے تو اگر ان کا کیمپیریزم کیا جائے ہے ڈی پی ہی ٹھے سکی ہے کہ پاکستان نے جتری Ellis ہوئی ہے وہاں پہ آپ جب دیکھیں گے اس کمپیر ٹوattack وہاں پہ بہت کچھ ہے وہاں پہ تعلیم ہم سے زیادہ ہے وہاں پہج transaction谁 میریب ہاں پاکستان کی خوش نہیں ہیں کیونکہ انہیں پتا کہ پاکستان کی اوام کو پاکستان ازادی حاصل نہیں ہے آپ دیکھ لئے پاکستانی اوام کو ازادی حاصل نہیں ہے ہم تو نہیں منا رہے ہم نے کوئی شپنگalid نہیں کی ہم کوئی مزاری نہیں ہے ہم نے کوئی کرزہ نہیں لیا تم نے اس ملک کے ائرپورٹ جو ہے وہ گروی رکھ دیئے تم نے اس ملک کی موٹر ویس جو ہے وہ گروی رکھ دی اس ملک کے تمام اساسے جو ہے وہ گروی ہیں پاکستانی نہیں ہیں قوم اٹھے اور چودہ اگرس کا جشن منائنے کی بجائے نکل کے حکمرانوں کا محاصلہ 45 کی بات کیوں کر رہے ہیں دو سال پیچھے کی بات کر لینا جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ جی ڈی پی سکس پوائنٹ پلس تھی اس وقت کی بات کیوں نہیں کر رہے آپ تو سار اگر جی ڈی پی پی آیا تو آپ کی بادی بڑی زیادہ بڑھ رہی ہے مریم نواز وغیرہ تو کہہ رہے ہیں کہ بادی پی کنٹرول کرو جی ڈی پی ہو کیا ہوتا ہے جی ڈی پی ہے گروہ گروس پروڈکٹ اگر دنیا ہمارے اوپر بین کرتی ہے تو وہ حق بجانب ہے مجھے بتائیے اس وقت جو ہے وہ بلوچستان جال رہا ہے کہ نہیں جال رہا اس وقت کے پی کے اندر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پجاب کے اندر ظلم اور تشدد کے پہرے ہیں کہ نہیں ہیں اس وقت بھی لاہور کی کسی سڑک کے اوپر آپ گزر کے دیکھئے جگہ جگہ پر آپ کو ناکے لگے ہوئے ملیں گے حالانکہ چودہ آگست کی رات شروع ہو چکی ہے ازادی کی رات ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ خوف کے پہرے ہیں کیونکہ قوم جو ہے حکمرانوں کو نہیں مان رہی اور حکمران جو ہے وہ عوام کی سننے کے لیے ت تیار نہیں ہیں تو جب ایسی صورت حال ہوگی تو پھر دنیا جو ہے وہاں پر پبندیاں لگائیں گیا جو ہم سے کئی گناہ بڑا ہے کیا کہاں کہیں آج تک اٹھتر سالوں میں اس کے کسی ادارے نے کو کیا ہے اس کے ادارے نے جو ہے وہ قانون شکنی کی ہے کبھی کسی طاقتور ادارے کو بھی حمت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں کے منتخب وزیر آزم کو رخصت کر کے وہاں پر اپنی حکومت چلائے اور پاکستان کے اندر آئے دس سال پندرہ سال کے بعد جو ہے پاکستان کے مقتدر حل پاکستان کے اندر ایسی حلچل پیدا ہوتی ہے دیکھیں انفورچنیٹلی مجھے اس موقع پر یہ کہنا تو نہیں چاہیے یہ جشن ازادی کا مہینہ ہے اور جشن ازادی ہم لوگ سب میں نا رہے ہیں ہم سب جب چودہ انگس آتی ہے تو جھنڈے اپنے آتوں میں تھامے باہر سڑکوں پر پیرتے رہتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہم آزاد اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ذات پاتھ میں مذہب میں فرقوں میں بٹ گئے ہیں آپ دیکھیں اگر ہم انڈیا کی بات کریں وہ ہمارے حریف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ان کی تعریف تو نہیں کر سکتے لیکن جو اوریجنل بات ہے وہ کرنی چاہیے انہوں نے ان چیزوں کو سیکنڈ پیورٹی دی اور وہ آگے چلے گئے ہم اس سے ہی لے کے راستے میں اٹک گئے اور آگے بڑھنے کا نامی نہیں دے رہے ہیں پوری دنیا میں ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹڈ کام ہو رہے ہیں اب پاکستان میں ہونی رہے ہیں پاکستان وہیں کا وہیں بیٹھا اور یہاں پہ اگر آپ معذرت کے ساتھ اگر مجھے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا تو مجھے فتوہ چاہیے سیڈیفکیٹ چاہیے میری کس پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن ہے اس کے بھی سیڈیفکیٹ چاہیے میں نیوٹرل ہوں یا نہیں ہوں اس کا بھی سیڈیفکیٹ چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہرڈلز ہیں جو کہ ہمیں آگے جانے نہیں دیتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی بیسک ہرڈل کیا ہے اور کیا اکروس کرنا کیا ابسٹیکل ہے جو پاکستان کے لیے اب ختم کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں پاکستان میں جو ایک سب سے امپورٹیٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں دیکھنے نظام جو ہے جمہوریت کا چلتا ہے اور وہ آگے چلتے ہیں پاکستان میں جمہوریت آرے کبھی بھی ازادی سے کام نہیں کر پائے بدقسمت ہی ہماری یہ ہے جب بھی آپ دیکھیں نواز شریف کی گورنمنٹ ہو یوسف رضا گلانی کی ہو عمران حان کی ہو کوئی بھی نام اٹھا لیں آپ وہ آئی آئی چندری گھر سے اب تک آ جائیں دیکھیں کون سا گورنمنٹ پوری آپ نے کی ہے پانچ سال کی گورنمنٹ کسی وزیراعظم نے پ ہے کہ آپ کیسے آگے موو کریں گے ہمارے پلان ہی وہ دو تین سال سے اوپر جاتے ہی نہیں تو ہم آگے کیسے موو کریں گے پاکستانی لوگوں کے ریاکشن تھے اگر آپ کو اس کو لے کر کچھ بھی کہنا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں ہو سکتے تو ویڈیو کو سیر بھی کریں چلی ہم ملتے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے جائز سے بھی